اسلام علیکم میں ہوں سادیا اوزیر ویلکم بیک ٹو سادیا اوزیرز کچن آج میں آپ کے ساتھ ایڈیبل لیس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ کیک یا بیکنگ کے مختلف چیزوں کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس لیس کو بنانے کے دو مختلف طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تک کہ آپ کے پاس جو بھی انگریڈینٹس ایزیلی اویلیبل ہوں انہی کے ساتھ بہ آسانی آپ یہ لیس تیار کر لیں تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلیے سٹارٹ کریں گے ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے میتھرڈ میں یہاں پر ہم ایک مکسنگ بول میں میشیرمنٹ والے کپ سے ناپ کر ڈالیں گے آدھا کپ اُبلتا ہوا گرم پانی اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون لیبل کر کے ٹائلوس پاوڈر اگر آپ کو یہ ایزیلی نہیں ملتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے نیکسٹ میتھرڈ میں ہم بینا ٹائلوس پاوڈر کے ہی لے سیار کریں گے بہت ہی سیمپل سے انگریڈینٹس کے ساتھ آپ اس میتھرڈ کو ٹرائے کر لیجئے گا لیکن اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو بیکنگ کی اچھی شاپ سے یا آن لائن بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو اب اس کو ایک فورک کی مدد سے مکس کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ یہ ٹرانسپیرنٹ اور ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اس پوائنٹ پر آپ اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے اسی طرح سے روم ٹیمپریچر پر پڑھا رہنے دیں پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ جلگی فارم میں آ جائے گا اب اس میں لیول کر کے دو کھانے کی چمچ کون فلور شامل کریں گے اور اسی طرح لیول کر کے ایک کھانے کا چمچ آئسنگ شگر یا اسے کنفیکشنر شگر بھی کہتے ہیں یہ ایڈ کریں گے اب ہمیں اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے لیکن اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا شروع میں آپ کو ٹھیک لگے گا یا شاید تھوڑا سا مشکل لگے لیکن آہستہ آہستہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں مکس ہونے کے بعد یہ بلکل ایک سٹکی سے پیسٹ کی فارم میں آ گیا ہے اب اس میں ہم وائٹ فوٹ کلر شامل کریں گے آپ نے جس بھی کلر کی لیس تیار کرنی ہو لیکن سٹارٹ میں اس میں وائٹ فوٹ کلر لازمی شامل کریں اس کے بعد آپ اس میں جو بھی کلر ایڈ کریں گے لیس کا بہت ہی اچھا کلر آئے گا اس کے بعد اس میں آدھا چائے کا چمچ لیکوٹ گلوکوز کا شامل کریں گے اگر آپ کے پاس لیکوٹ گلوکوز نہیں ہے تو آپ اس میں کورن سیرپ بھی شامل کر سکتے ہیں اب ایک فورپ کی مدد سے ان کو بھی بہت اچھے سے مکس کریں گے اب اگر آپ کو ضرورت ہو جتنا پانی اس میں ہوگا سیٹ ہونے کے بعد لیس اتنی ہی پتلی یا تھن ہو جائے گی تو لیس بنانے کے لیے یہاں پر ہمارا مکسر اب بلکل تیار ہے اب اس پوائنٹ پر اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو دو سے تین دن کے لیے آپ اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائر ڈبے میں ڈال لیں یا اوپر سے پلاسٹیک ریپ سے اچھے سے سیل کر کے پھر اس کو فریج میں سٹور کریں اس کے لیے اگر آپ کلر فل لیس بنانا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پر اپنی مرضی کا کوئی بھی جل فوٹ کلر اس میں شامل کر سکتے ہیں تو کلر شامل کرنے کے لیے تھوڑا سا مکسر یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سائز کے باول میں نکال لیا ہے اس میں شامل کریں گے بلو جل فوٹ کلر اور اس طرح سے سپیچولا سے بہت اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ کلر اس میں مکس ہو جائے گا آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی جل فوٹ کلر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیس بنانے کے لیے سیلیکون کا اس طرح کا میٹ ہوتا ہے جہاں سے بیکنگ کی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے یہ بہت سارے ڈیزائنز میں آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اب اس طرح سے کسی بھی فلیٹ پیلٹ نائف کی مدد سے مکسر کی اس میں فلنگ کریں گے بہت اچھے سے اس طرح سے پریس کر کے اس کو فل کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی ایر گیپ نہ رہے یا کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے فلنگ کرنے کے بعد سٹریٹ پیلٹ نائف یا سکرپر کی مدد سے ایکسٹر فلنگ کو اپر سے اتار دیں گے فلنگ کرنے کے بعد اب اس کو ہم اوور نائٹ اسی طرح سے پڑا رہنے دیں گے اگر تو آپ کا ویدر ڈرائ ہے تو یہ بہت جلدی سیٹ ہو جائے گا لیکن اگر ویدر میں ہیمیڈیٹی ہے مویسٹر زیادہ ہے تو پھر اس کو سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے آپ ٹیک کر لی جئے گا تو سیکنڈ میتھر بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل سی چیزوں کے ساتھ ہم لیس کو تیار کر لیں گے یہاں پر ہم ڈریکٹ ایک مکسنگ بال میں ڈالیں گے دو چائے کے چمچ جیلیٹن پاودر تین ٹیبل سپون پانی اور ایک ٹیبل سپون دودھ میجرمنٹس کے لیے یہاں پر میں نے میجرنگ سپونز کا استعمال کیا ہے اس کا آپ خاص کھال رکھئے گا کوئی بھی چیز کم یا زیادہ نہ ہو مکس کر لیں گے دوسری طرف یہاں پر میں نے ایک پین میں پانی کو وائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا وائل آنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ جیلیٹن والا باول اس گرم پانی کے اوپر رکھ دیں گے ایک بار مکس کر لیں گے اور ساتھ اس میں شامل کر دیں گے 40 گرام وائٹ چوکلیٹ آپ اس میں ڈائٹ چوکلیٹ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن وائٹ کلر کی چوکلیٹ ایٹ کرنے سے آپ اس میں کوئی بھی کلر شامل کر کے کسی بھی کلر کی لیس تیار کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کو گرم پانی کے اوپر اتنی دیر تک مکس کرنا ہے جب تک کہ چوکلیٹ اور باقی ساری چیزیں اچھے سے ملٹ ہو جائے اور کمبائن ہو جائے چوکلیٹ کے ملٹ ہونے کے بعد اس میں ہم وائٹ فوٹ کلر شامل کریں گے جیسے ہم نے پہلے والی لیس میں شامل کیا تھا تاکہ ہم اس میں جو بھی کلر ایٹ کریں وہ کلر انہینس ہو جائے ساتھی اس میں وہ کلر بھی ایٹ کر دیں جس کلر میں آپ نے لیس کو تیار کرنا ہے یہاں پر اس والی لیس کو ہم وائٹ ہی رکھیں گے اس لیے میں نے اس میں کلر بھی ایٹ نہیں کیا کلر کو مکس کرنے کے بعد اس والے مکسر کو ہم گرم پانی والے پتیلے کے اوپر ہی رکھیں گے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی سیٹ ہونے لگ جاتا ہے اور اس سے فوراں سے لیس تیار کر لیں گے کیونکہ اس والے مکسر کو ہم پہلے والے مکسر کی طرح فریج میں سٹور نہیں کر سکتے اور یہاں پر آپ دیکھیں لیس بنانے کے لیے میں نے سیم اسی سیلیکون میٹ کا استعمال کیا ہے جس کا استعمال میں نے پہلے والی لیس میں کیا تھا اور اس کی بھی ہم بہت اچھے سے پیلنگ کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی ایر گیپ نہ رہے یا کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے فیلنگ کرنے کے بعد سیم اسی طرح سے سکرپر کی مدد سے جو بھی اس کے اوپر ایکسٹر مکسر ہوگا اس کو ہٹا دیں گے اور سیم اسی طرح سے دوسری سائیڈ کی لیس کی بھی فیلنگ کر لیں گے اس کو بھی ہم پہلے والی لیس کی طرح سیم اسی طرح سے اوبر نائٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر پڑا رہنے دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور سیم اسی طرح سے اگر تو آپ کا ویدر ڈرائ ہے تو یہ بہت جلدی سیٹ ہو جائے گی لیکن اگر ویدر میں ہمیڈیٹی یا مویسٹر زیادہ ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو سیٹ ہونے میں سیٹ ہونے کے بعد اس طرح سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو لیس کو ریموف کرنا ہے تاکہ یہ کہیں سے بھی ڈیمیج نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ جیلیٹن اور چوکلٹ والی لیس ہے جو ہم نے سیکنڈ میتھرڈ سے تیار کی ہے اور یہ فرسٹ میتھرڈ والی لیس ہے جو ہم نے ٹائلوس پاوڈر سے تیار کی تھی یہ دیکھیں یہ بھی کتنے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اور کتنا ایزی ری ریموف ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے all notifications select کر لیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی کوئی پھی ریسپی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو آپ کے لئے جو بھی میتھرڈ ایزی ہو آپ اسی میں اس کو ٹائے کریں دونوں میتھرڈ کے result بہت اچھا آتا ہے یہاں پر میں نے اس کو دو تین کلرز میں بنا لیا تھا تو اب ان کو store کرنے کے لیے اس طرح سے ہر لے اس کو الگ الگ پلاسٹک ریپ میں اچھے سے سیل کریں کیونکہ اگر آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر رکھ دیں گے تو یہ بلکل سخت ہو جائیں گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا جو بھی میتھرڈ آپ کو ایزی لگے اور کمنٹس کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس میتھرڈ کو ٹرائے کیا ہے یا کون سا میتھرڈ آپ کو زیادہ پسند آیا ہے اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ